موسیقی آج کل تو گھر میں بڑی خاموشی ہوتی ہے مجان کیا وجہ ہے؟ بچوں کے امتحان ہو رہے کیا؟ چاچو دادی ہمیں اسلامی ہسٹری کے بارے میں بتاتی ہے جس سے ہماری اسلامی نالچ میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم سب بہت شوق سے سنتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے سن کر اچھا لگا کہ آپ بچے اسلام کی تاریخ اہم واقعات اور ان سے جو یہ حقائق کے بارے میں دلچسپی سے سن اور سمجھ رہے ہیں اچھا تو پھر میرا بھی ایک پلان ہے آپ سب بچوں کے لیے چاچو کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ آمم آئس کریم؟ نہیں علینا بیٹا میں بھی آپ کو اہم تاریخی واقعات کے بارے میں بتاؤں گا بلکسوس پاکستان کے بارے میں جس سے آپ کی نالچ میں اضافہ ہوگا اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے پاس کچھ ہسٹورک پکچرز اور ڈیٹا بھی موجود ہے جو میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ پروجیکٹر پر دکھاؤں گا تو چاچو کب دیکھیں گے؟ آج ہی دیکھتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے آج ہی دیکھتے ہیں آجاؤ چلو میرے روم میں اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ہے اور ان کی مسلمانوں کے لیے کیا کیا قربانیاں تھی؟ نہیں چاچو ہمیں تو نہیں پتا یہ کون ہے؟ یہ ترسید احمد تان جو برطانوی ہن کے ایک مشہور ماہر تعلیم منصف اور تاریخ تان تھے اس کے علاوہ آپ کو برے صغیر میں مسلم قوم پرستی کا اثر خیل مانا جاتا ہے اور آپ کو دو قومی نظریہ کا خالق بھی مانا جاتا ہے جو آگے چل کر تاریخ پاکستان کی بنیاد بنا سرسید سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو دلی میں پیدا ہوئے آپ کے آبا وجدات کسی نہ کسی طور میں مغلیہ سلزنت سے وابستہ رہے ہیں آپ کے والد بادشاہ اخبر خان ثانی کے حکومت کا حصہ تھے جو کہ بعد میں آپ بھی بنے آپ کو سرجوت دولہ کا لقب موروسی ملا جبکہ بہادر شاہ زفر نے آپ کو عارف جنگ کے لقب سے نوازا پھر انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا فاجہ فرید الدین سے حاصل کی اس وقت کے دستور کے مطابق قرآن، عربی اور فارسی سیکھی اس کے علاوہ حساب، طب اور تائیخ میں بھی مہارت حاصل کی بائیس سار کی عمر میں نوکری کا ارادہ کیا اور اپنے خالو خلیب اللہ سے عدالتی کام سیکھا پھر قانون دیوانی متعلقہ منصفی ایک خلاصہ تیار کیا جو شائع ہو کر بہت سے لوگوں کے کام آیا 1837 میں آگرہ میں بطور نائم منشی اپنے فرائض سنبھالے محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہوئے 1846 میں دلی میں صدر امین مقرر ہوئے 1857 جنگ اعزادی ہند کے بعد آپ زلہ بجنور میں مقرر تھے اس مشکل وقت میں بہت سے انگریزوں کی جانیں بچائیں 1857 میں ترقی ہوئی اور صدر الصدور بنا دیا گیا 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی گائن کی جس کا کام انگریزی کتب کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا اس میں بہت سے ہندو بھی ساتھ تھے جن میں سے راجہ جے کرشان کا نام قابلہ ذکر ہے 1889 میں انگلستان گئے اور وہاں سے واپس آ کر رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا یہ رسالہ اردو اور انگریزی دونوں میں چھپا جاتا تھا اور اس کا مقصد مسلمانوں کی رہنمائی تھا اور ان میں انگریزی زمان سیخنے کا شعور اجاگر کرنا تھا 1887 میں امپیریل کاؤنسل کا میمبر نامزد کیا گیا اور 1888 میں سر کا خطاب منا 1887 میں ستر سال کی عمر میں پینشن لے لی اور اپنی زندگی مسلمانوں کی ترقی اور ان کی رہنمائی اور فلاو بیعبود کے لیے وقت پر سرسید نے آئین اکبری اور اسی طرح کی ماضی پر مبنی کچھ تحریر لکھی تو مرزا غالب نے ان کی رہنمائی کی اور انہیں اشارتاً یہ سنجھایا کہ یہ وقت ماضی کو یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ انگریزوں کی ترقی سے سبق سیکھنے کا ہے اس کے بعد ماضی پر کام نہیں کیا بلکہ مستقبل کی فکر پھر اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ اپنا رسالہ اسبابِ باغاوتِ ہن لکھا اس میں انگریزوں کی مسلمانوں کے بارے میں جو غلط رائے تھی اس کی معاملہ فیمی سے تردید کی اور جو عوام الناس کی انگریزوں کے بارے میں لائے تھی اس کو ان تک پہنچانا تھا تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ باغاوت کی وجہ گیا پھر ایک شاہکار تفسیرِ قرآن ہے لیکن بقول ان کے یہ ایسے مسلمانوں کے لیے لکھی گئی ہے جن کے آقائد کمزور ہے سرسید نے یہ محسوس کیا تھا کہ اگر مسلمانوں نے وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی سوچ نہ بدلیں تو وہ انگریزوں اور ہندووں دونوں کے غلام بن کے رہ جائیں گے اسی لیے اپنی تحریروں سے انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اسی مقصد کے لیے انہوں نے بہت سے سکول بنائے جن میں دینی تعلیم کے ساتھ جدید سائنس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے علیگر میں محمدن اینگلو اورینٹل ہائی سکول بنائے جو بعد میں کالیج بنا اور پھر ان کے وفات کے بعد یونیورسٹی بنا جب اردو ہندی تنازہ شروع ہوا اور ہندووں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان بنانے کی مہم شروع کی تو سرسید نے اس کی بھرپور مخالفت کی اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی مل کر نہیں رہسے یہ تنازہ دو قومی نظریعے کی بنیاد بنا اور اسی بجا سے جب اٹھانہ سو پچاسی میں اے او یونز نے کانگریس کی بنیاد رکھی تو انہوں نے مسلمانوں کو اس پارٹی سے دور رہنے کو کہا سرسید نے اٹھانہ سو چیاسی میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی اس کانفرنس نے مسلمانوں کو یجن کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا اس کے ذریعے سے سرسید نے مسلمانوں کی فلاہ و بیبود اور ترقی کے لیے ایک بھرپور اصلاحی تاریخ کا آغاز کیا اس کا مقصد مسلمانوں کی تعلیمی سیاسی سماجی معاشی اور معاشر کی حقوق کے تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کو ترقی اور فلاہ کی راہ پر کامزن کرنا تھا ایک عظیم تعلیمی تاریخ کے بانے سرسید کا انتقال ستائیس مارچ اٹھانہ سو اٹھانوے میں ہوا مسلم یونیورسٹی علیگرڑ کے جامعہ مسجد کے آہر ٹی میں مدفون بڑے صغیر کے مسلمان سرسید کی ان خدمات کا احسان کسی صورت نہیں ہوتا سکتا تو یہی تھی سرسید احمد خان کی لائف اور کانٹریبیشنز کی مختصر سے ہسٹری جی چاچو سرسید احمد خان ایک بولندو بالا شخصیت کے مالک تھے میں بھی بڑے ہو کر ان کی طرح قوم کی خدمت کروں گا انشاءاللہ ضرور لیکن قوم کی خدمت کرنے کیلئے پہلا قدم کیا ہوگا؟ اچھی تعلیم حاصل کرنا ٹھیک کہا ترقی کیلئے ضروری ہے کہ ہم دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کریں دل لگا کر پڑھیں تاکہ ہم اپنے وطن اور اپنی قوم کے کام آسکیں اور ترقی آفتہ قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں چاچو اب ہم دل لگا کر پڑھیں گے اور خوب محنت کریں گے انشاءاللہ بچوں اللہ آپ کو کامیاب کرے موسیقی